محبت کا جنوب باقی ہے محبت کا جنوب باقی نہیں ہے وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے نماز و روزہ و قربانی و رہج یہ سب باقی ہے پر تو باقی نہیں ہے دوستو عزیزو انسانہ جو اندر گم تھی چکوائے ونیا جی چکوائے دنیا جی رنگین ان میں دنیا جی رونک ان میں دنیا جی محبت ان میں دنیا جی چاہت ان میں بھل جی چکوائے انہ کے جانا کی ضرورت آئے اللہ تبارک و تعالی اسان کے چھاہ دلائے خلقی و آئے کیڑے کم جلائے ایسان کے پیدا کے و آئے ایسان انہوں نے اصلی کم ہے کہ چھڑے کیڑے کم میں مشہول آئے ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل نہیں ہے ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں ہے راہ دکھلائیں کسے راہ روح مندل بھی نہیں ہے اسان کے پانجے تنہ مندل جی خبر نہ ہے حالانکہ اسان کے پانجے تنہ مندل جی دنیا بنایا نہیں پاندی ٹھائیا نہیں پاندی صدیقہ نہیں پاندی انہوں نے محنت کانی پاندی پانجے عملن کے صدار نو پاندو پانجے نیت ان کے صدار نو پاندو پانجے عقائد کے صدار نو پاندو پانجے ایمانہ کے صدار نو پاندو کہیں شاعر چواہے مو دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھے سینے میں مو دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھے سینے میں جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے مرنے جو ساں کے فکر ہی کانے یہ فکر نہ آئے تو مرنے کا باد شاہ ماملو تھیں دو مرنے کا باد دوارو مرنے لوگ تینے تینے دو جے کو حقیقی معاملو آپ مرنے کا باد انہیں جی لائقائی تیاری حسن جی نہیں جو ہی کئی پیشمام نماز پڑھائے تو سلام ورائے پچھا کرے تو تو موقع مستری بھیو آئے برکات نماز اوپڑے میں یا چار پڑھے میں وہیاں سب مقتدی جگو آئے چاہے انتہا تسان کے بھی آزنائے اصاب پانچے خیالوں میں ہوئے آزنائے نہ امام کے یادہ نہ مقتدن کے یادہ سب انتہی نماز یہ پانچے خیالوں میں دنیا جی خیالوں میں گمتھی کرے پڑھوں تھا جو سا کہ نماز جی عرقہ تنجی بھی پرواز نہیں قیامت قریب تھی چکیہ قریب ترین تھی چکیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن فرمائے ہو یہ بانگری صدی کرے جی بانگری ہو کے بیجے ویجوائن جی مجھے وفات کھا باد مجھے دنیا مہ پر دو مٹائے نہ کھا باد کیا مطہ اترو ویجو تھی چکیہ جی بانگری ہو ویجوائن اللہ اکبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان باہ کے بیار بارنوں پہنڈو این انہاں وضائی ہے جی بڑاں کے کٹنوں پہنڈو جی کو تکبر جی کا بجائی آئے انہاں کے دور کرنوں پہنڈو سکھارن وارا ہر وقت تیار بیٹھا ہے پر آسان کے سکھرن جلائے ٹیم نائے آسان جو ہی آلہ ہے جو کہ شاعر چوا میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی ہے سزا تیرا دل تو ہے سنم آشنا تجھے کیا ملے گا نواز میں تجھے دل میں تجھے کوئے بتا پیائن ہے ان بتن جے ہوندے تجھے کے سجدہ رہے تو یہ کڑے کا مجا تجھے دل تک گندگیہ ساں بھری پییا تجھے دل تک گناہ ساں بھری پییا تو کہڑن سجدن آشنا اچھا آسل تھی دو آسان جی دل ان کے تعلیٰ لگی چکا ہے کہا ہدایت انہوں میں داخل نسید کی سگے انہوں نے کہا پیرہا جو نام را دی اے اللہ پاک جی ناراض گی آسان جی متاہاوی تھی وہنے یا آسان جی انجن بیر رپیر تھیڑن کھا معذوب تھی وہنے آسان جی دلیو پتھر تھی وہنے پتھر کا بسخت تھی وہنے انہوں نے کہا پیرہاں ضرورتا ہے تتوبہ جی ضرورتا اے بیرہ رجوع کرنے جی ضرورتا ایمان کلمے کے صدارنے جی ضرورتا اعتقاد ہے یقینہ کے بیرہ بھارنے جی ضرورتا ایمانی جذبے کے سینے میں جی آرنے جی ضرورتا آسان جی دلیو پتھر بن جی چکویں آئیں ان کے مین کرنے گھو جی درنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا سراسر موم ہو جا یا سنگ ہو جا یہاں ایک کپا سے تھی وہنے جی کہنے ڈکھویا تو اکھے مسلمان تھے ایک کپا سے تھی وہنے دل کے پتھر کرائے چھے یہاں مسلمان تھے تو مکمل مسلمان تھی اینوں مسلمان تھی جو ہر کو چاہے تو واقعی یہ مسلمان آئے اللہ کے رستے میں جو موت آئے تو مسیحہ اکسیر یہی ایک دعا میرے لیے ہے توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لئے ہے ایڈے مسلمانی جی ضرورت نہ ہے جو عمل اصان جا کافرن جڑا ہو جن اے ظاہری طور اصان مسلمان صلاحیوں انہیں بھلا میں بھل جی ونیاوں انہیں گندہ میں کپ جی ونیاوں جو عصان کہ یہ قبر ابن پوے ہے آخری وقت میں جرے اصا قبر جے دروازے تے پیاؤں اوہ اصان کہ چاہے ونیا تا نا خدا ہی ملا نا بسار سنم نا خدا ہی ملا نا بسار سنم نا ادھر کے رہے نا ادھر کے رہے دنیا کے چھرنوں ہی پہنڈو تون دنیا کے نشری دیں دنیا تو کچھرے ونڈی مٹی ہے سا مٹی تھے انہوں پہنڈو کفن جو لے بلے باس پائنوں پہنڈو اگر اصاں کے پنجو علاج کرائنو آ تو ہانے ہی اصاں پنجو دل جی طرف متوجہ ہوتھے ہوں کہ اللہ وارن کھا پنجو علاج کرائیں ہوں جرے کائی ہدایت دل میں نہ لہے جرے اللہ جو خوف کنن تا ہی پنجے دل میں نہ لہے جرے اللہ جی محبت ہے متھے منہاں گزری بنجے پر متھے میں نہ لہے دل جی متھاں گزری بنجے دل میں نہ لہے تو سمجھو تو دل جو دروازو بندہ دل جی کھڑکی بندہ انہیں کہے تالو لگ اللہ انہیں جی صفائی جی ضرورت تھا انہیں جی تالے کھولنے جی ضرورت تھا یو تالو کھولنوں پہنڈو انہیں گھرے جی صفائی تھی دی انہیں گھرہ ماں سب گندگار کرنوں پہنڈو ورینہ گھرہ تے محنت کرنی پہنڈی تلیں یو گھرہ آباد تھیندو اللہ وارن جی جتیوں سے دیوں کو نہیں پہنڈیوں پر افسوس یہ آئے جو اسا کے ہر ڈاڑی آوارو ہر نماز پڑھندر اسا کے ولی اللہ لگے تو اسا چونتا تو یہ ولی اللہ آئے ولی اللہ جی سنجانہ بھی جکوا ہے اسا کے نائے جی سنجانہ حلی وئی تو اسا پانجلہ بہترین رہنما کیوں گولین دا تھی جے کو مانو پانجلہ چی گھومین آئے ہو جے وہ تاہاں کے کیوں گھدھائیں جو تکیڑی طرف جے کو آئے کیڑو رسطو ائرپورٹ ڈے ونجے تھو کیڑو رسطو سمڈر ڈے ونجے تھو کیڑو رسطو کلیفٹن ڈے ونجے تھو کیڑو رسطو ڈیفینس دے ونجے تھو چکو پانے گھومین آئے ہو جے وہ تاہاں کے کیوں گھومائیں تو اجکل ہے جنکہ مالا ملکتا ان ساہتوں ملائیں دو تو تمہاں کے محسوس سیندھو تو انجے دل میں اتر و تکبرہ اتری ورائیہ جو ہوئے سمجھن تھا تو سب کچھ جسائیں ہوں ترون کو دین کا کیکہ مال ہویا چا ترون کو دین کا کیکہ مال ہویا چا بدین کا کیکہ مال ہویا چا نمرو دے کو دین Brittan بدین کا کیکہ مال ہویا چا اللہ تعالیٰ ينجا coolest اللہ تعالیٰ لہ nuestros بقادر حضرت تا ایوب علیہ السلام جن جو واقع پڑھو تا خبر پوے یاد رکھنوں پوندو تاواں کے تا سب ان بیمارن کا ودی بیماری دل جی بیماریا دل جی سب ان بیمارن کا ودی جی کا بیماریا ہے وہ دل آزاریا کہ انسان دی دل جی کے نے تاواں آزاریا تھا تو سب کا ودی میں ود و گناہ ہی ہو گیا ہے جی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشکِ الائے چھرے دو ایسا سبوک موٹی شامت ہیں مانن تے ٹوکاں کرے مانن تے مزاکوں کرے مانن تے ٹوکاں کرے خوشتہ تھے ہوں کہ اللہ ہوا رہے ہوتے سکھتا تو کے سکھا رہے تا دل آزاراں جی کوئے کہنے ہو رو گناہ ہوا بے جی دل کے زخمی کرنے کے رو گناہ ہوا کہ مومن جی زندگی کی ہے اوہ جنب رجے یو قرآن کھا پوچھو اللہ وارن کھا پوچھو اے یو زینم ہے وہ آرے چھجے جے کہنے تنجھے صحبت برن سا ہے تب برائی تنجھے بکدرہ جے کہنے تنجھے صحبت چنگن سا ہے تب بتلکا ہے چنگائی تنجھے نصیب میں آئی صحبت سالح ترہ سالح کند صحبت تالح ترہ تالح کند اے کب مومن جی زندگی کی ہے اوہ جنب رجے یہ تاں کے سالح قدعی دا نیکو قار قدعی دا قرآن اکھا پچھا کے ہو تو قرآن چاہتو فرمائے حدیث اکھا پچھا کے ہو تو حدیث چاہتی فرمائے المسلم ومن سلم المسلمون من لسانہی ویدہی مسلمان اوہا اصلی مسلمان اوہا جنجھے زبان ہے حطن کا بھی مسلمان محفوظ ہوجے یعنی بین مسلمان جی جان مال عزت محفوظ ہوجے ان کے سلامت ہی ہوجے تجھے بتا تو کہا ان کے سلامتی گھر جے تھی تو اگر ان کے کجھو نہیں نہیں سو سکے تو رکھائیں تو اگر ان جے درد جے دارون تو بنجی سکے تجھے کوہے زخم جمتہ لون تو نبر کے اجوکر زال آئیت مرس جلائے نکم دم کہیں وٹھیا مرس آئیت زال جنین رنجال کہیں وٹھوا ست سو آئیت نوہ ساتھ دشمل نبھائیو تھی اچھے نوہ آئیت ست سکے ست سمجھے ہی نہ تھی پاڑے واروں پاڑے وارے کھا محفوظ نہ ہے بسکا بھائی رکبے جی شکل لسن رہا چیار نہ ہے سوچو اسلام اساکہ اس چھا سے کارے واہ یوں سے کارے واہ نبی علیہ السلام فرمائے واہ الدین نسیتن دین سمورو خیر خواہی جنالوہ بھلائی جنالوہ چنائی جنالوہ کسا چنگہ ہی کجے کسا بھلا ہی کجے کہکہ راضی ہی کجے برا ہی کرنا واروں مسلمان نہ سوچ جگے دوستو عزیزو اللہ تبارک و تعالی قرآن میں فرمائے واہ وَجَاهَدُوا فِيْنَا لَذَهْدِ أَنَّهُمْ سُبْلَنَّا تماما جانجے کو کوشش کر دو وہ ضرور بل ضرور رساں کھلا دو جے کو کوشش ہی نہ کھا دو وہ کاروں لان دو انہیں کوشش جلائے آسان جی دل تیارنا ہے شاہ عبداللتی بھٹائی رحمت اللہ علیہ فرمائے واہے روز آئے نمازوں پن جنگوں کم پر او بیو کو فهم جی سا پس جے پریئے کے جے رستے ساں خدا ملے جے رستے ساں خدا جو حبیب ملے جے رستے ساں خدا جو حبیب جا دوست ملن جے رستے ساں اہل بیت ملن جے رستے سا شودہ ملن جے رستے سا نیکوکار ملن جے رستے سا صالحین ملن جے رستے سا اہل اللہ ملن او رستو کےڑوا او رستو ہدایت وار او رستو جے کرے تو کہ ہدایت حاصل کنی یا تا ہدایت وارن جے رستے دیالو جے کرے تو کہ کامیابی حاصل کنیات انہیں رستے تھے جے رستے تھے کامیابی یہ وارہ گزری چکا ہے نمازوں میں پڑھیں تو اے دن السلاط المستقیم پر خیال تم جو دنیا لیا وہ یا اے دن السلاط المستقیم باروں ملے اے دن السلاط المستقیم اللہ تبارک و تعالی تو سلاط المستقیم جو رستو تنے مدین دو جنہیں پہ جے کلب جے مطام میند تکنے تشفیہ کلب کان سوا کوئی ولایت حاصل نہ کر سکتو کوئی سلاط المستقیم محاصل نہ کر سکتو باٹن جیوں بیماریوں دور پر نکھو سوا کوئی تصوف ہے سلو کو جے رستے دیں نہ لی چک دو کوئی ایمان وارے رستے دیں نہ لی چک دو کوئی نبی وارے رستے دیں نہ لی چک دو کوئی ولی وارے رستے دیں نہ لی چک دو کوئی ہدایتanders افتہ نہ سی سکتو ما دعوات ہو کیا ہزاریں چلاتاں تبلیغ میں نے ہنیے چو ہزاریں جے کوئے دفعہ تاں جہاد میں تھیے چو پر خود پسندی تکبر ورائی کیوں تاں باہر نہ نکر دوئے ہیں چلنہوں جے کوئے تبلیغ جی چلنسا اصلی مرضی ہوا علم ضروری نہ ہے پر جکلے تھوڑی ہدایت تو کھ ملی منہ تو توں ہدایت یافتہ تھی منہ تجھے دل میں علیہ چھو ہدایت واریگا لہی کن تھی ہرسے ہیں اہوہ سے جو علاج صرف اہلی تصوح وٹائے کہ کریں شیطان آیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنوٹے رون جڑوں موکرے چھے آئیت سائیت سائیت وان جے دوستان موکے اگھاڑو کرے چھڑیوا سائیت جن پچھا کے اوکیڑن جے کہ تبلیغ دے ویالین چھے آئینا سائیت سائیت جن چھے اس بھلا جے کہ جہات دے ویالین چھے نہ سائی باقی کیڑن دوستان مو جن تو کھے جکوا ہے اگھاڑو کرے وا چھے ہیڈ جے کہ کندو ہے چھے کہوں صبح گوڑی شامز آئیں ویٹھائیں قلب میں انہیں جو مو ہوا اے انہیں میں اللہ 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 ہر وقت جاری آئے ہکو سیکنٹ رہ تو انہیں تو بلے نا مکندو مستہ تا کھنے نا ایک منٹ جکوا ہے اللہ آجی ذکر کا غافل چھنتا ماں نے جے ان کے بگاڑیاں تھا بگاڑیاں کی ہیں اللہ جے ذکر جو اتحار ہر وقت ان جو جاری آ ہر وقت باوز ہوا ہیں ان کے ماں ماں کھے تو موقع جن تھوڑو جو کو آئے ماں کے پانچی کوشش تک کرنے ماں کے انہیں اگھاڑو کرے بازار میں جو کو آئے پچھڑو کر آئے جو کہ سجو دی صبح کو دی شامت آئیں شام کو دی شبوت آئیں کپڑو مطھو جی کرے شرو جو کو آئے اکھیوں بند کرے اللہ ہے اللہ جے رسول جو جکوہ ہے ذکریں دروتہ پڑھیں یہ صوفی ہویا حال صوف حال تصوف سجی و نی سجی رات کند سینن جکو سینے میں کرے خدا جے ذکریں فکر میں مشغول ہوندہ چنانچہ ان دعا اشاروں کرے شیطان ابودہ تو ان خواہدی کے تقریف ہمارکے کی کھا میں آئے تا تا سمجھی ساگو تھا تا یہ احمد وراہن شیطان چاوے تو سائن مکہین انتباہ کرے چھڑیو ایک گھڑی بھی ذکریں خدا پاکہ فرمائے عوضو مومن جو ہتھیارا ذکر مومن جو ہتھیارا بہت چار نوارا جو کوئی بندو کا صدیو کہیں اٹھائیں شیطان کی طاقت ہے جو جو کوئی شیطان بے جو ہی دو اولیاء اللہ جو شجر و غار حیرہ ساملے تھے وہ غار حیرہ جتے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن دین جا دین آفتان جا آفتا مہین ان جا مہینہ یا پوک پوک کے آیا جن کا بعد خجار سو مراکبر کا بعد پو جو کو آئے انسان جی دل کلیں بھی بین دین آئیں ذکر رہا قرآن مجید و انجل اللہ تبارک و تعالی مومنین جو نشانی عبود آئیوائین صفات مدھائیوائین اللہزین یذکرون اللہ قیام و قودون ولا جنوبهم و اتفکرون فی خلق سماوات والارض یہ ہوئے مانوائین جے کہ ہر وقت ذکر کن تھا اتھندے ویہندے سمندے پاسوورائندے اکیوں اوٹے لہو جن اکیوں کھلے لہو جن اے آسمان اے زمین جی پیوری جکواہ دنیا جی مستان جی کا اللہ جی تخلیقہ انہوں نے تے نظر کہیں بٹھائیں اللہزین یذکرون اللہ قیام و مقودون ولا جنوبهم ایو انسان بن جن جلائے تصفہ کو سوا کوئی رستو نہائیں ہدایت کو سوا کو رستو نہائیں کہ اللہ وارج دامن پکڑنا کو سوا کو چارو نہائیں اگر ایے مانوں واللہزین یذکرون اللہ قیاموں و قودوں ولا جنوبهم سمی پہنے تنہیں بھی ذکرون جو بند نسیدوں لیٹا پہ آجنے یہ ہر وقت نماز میں ہیں نہیں نماز جی مانائے اللہ کے یاد کرن وہ نماز میں بھی اللہ کے یاد کرن تھا نماز میں کہا سوا بھی کلم و غاف اللہ ساتھن چو جو انہیں دل جو کوئی ذاکر آئے جی کہ اتھن دے وین دے کھائیں دے پیئیں دے سمدے رات جو بست رہتے پاسا مٹائیں دے ہے کہ گریب ہی جا اللہ جی ذکر کا غاف اللہ ہے اوئی اللہ ورائن اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم و لا ہم یا ذنون جی کہ مجھا دوست ہوں دائن نہ ان کے کو خوف ہوں دعا نہ ان کے کو خوف ہوں دعا نہ بکھا جو نہ سنجائیے جو نہ بیماریے جو نہ موت جو نہ دنیا جو نہ دنیا جے خس جڑ جو نہ دنیا جے کوئی بنگلان ہو جنے جو یا نہ ہو جنے جو انہوں تے کوئی فرق نہ پہن دعا کھائیں دے پی اندے سمدے ننٹکندے کاروبار کندے کچہری کندے گھمدے پھردے بازارنما گھمدہ ودہ راندی انہوں تک کھے دلا ودہ پر انہوں جو دل جے کوئے ایک دا وہ چالو تھی وئی تا ہوا دل جے کوئے مرندین گناہ کبیرہ کو سوا ہوا بند لکھتی دی جی ہے چابی ہے جو راندی پہ ہون دو آنا منہ جی چابی جیس تا ہی جے کوئے پوری تھے وری اتی جے کوئے مرشد جے سامو اتی بگڑی اووے تا وری جے کوئے چابی بھی لگی وئی وری آفتاں جا آفتاں مہین انجا مہین آ ذکر بندھتی دو صرف جے کوئے مرشد جو تعلق ہو جے وری وادل جے کوئے جاری تھی وندی وری وادل تو کہ آسمان انتے گمائیں دی ود دی یہ صاحب تصوف و صاحب سلوک آئے بیو اللہ پاک فرمائے وائے رجال اللہ تلہی انتجارتن ولا بیعن ان ذکر اللہ اوے مانوں جنکہ تجارت کاروکار تجارت تجارت ولا بیعن ان ذکر اللہ ہر وقت انسان تصویر تو کرنی سکے کھانا مالا پیانا مالا سمانا مالا تصویر جے ذکر کھا بھی غافل نہ ہوں دا یہ کہہ رہے ہیں اہل تصوف وارا صوفی حضرات مہارزو قیم تتصویر تو جے کوئی اہل وقت سان نہ ہوں دیا خصوصا غسل خانے میں پر دل جی چابی علی لگل ہوں دیا جی ہے چابی وارو کھلو نو معبود ہے امنا جی چابی جیساں پوری نتنی دی تیسی تنی ہوا کھلو نو حلم دوران دوا سالک کھے جی جی رہے ہیں مرشد جی چابی جو کوئی لگی ویں دیا تب وہ مہینن جو مہینوں وہ دل جو کوئی بندھ نہ تھی دیا انجل ہے اللہ پاک بدایوہ پانا بین آیتن میں ایک ہے رجال اللہ تلہیم تجارتوں والا بین ان ذکر اللہ بیو اللہزین یذکرون اللہ قیاموں وقودوں والا جنوبهم یتفکرون فی خلق سماواتم الارض حضرت صحیح امرو تیرمت اللہ علی جن دیو بند میں انڈیا میں ایک بڑے جلسے میں تقیر کرن پیا ان آیت کا شروع کیوں واللزین یذکرون اللہ قیاموں وقودوں والا جنوبهم یتفکرون فی خلق سماواتم الارض سب وڑا وڑا عالم بٹھا ہویا سب وڑا وڑا جے کوئی مفتی بٹھا ہویا سب جے کوئی طلبہ طلبہ حضرات بٹھا ہویا جے کے دور حدیث جا ہویا حکرے اٹھ ہی کرے سوال کیوں سائیں اج دور میں اڑا مانو آئین چا جہنجلہ اللہ پاک فرمائے وَعَلَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُودًا وَلَا جُنُوبِهِمْ وَيْتَفَقَّرُونَ فی خلق سماواتم الارض اوے مانو آئین جے کے اتھن دے وین دے کھائیں دے پیان دے سمن دے گھوم دے راند کھائی دے کاربار کھائی دے جہنجلہ اللہ جے ذکرہ کھائی آفر لتی دیا آجی بیڑا مانو آئین چا تو سائیں جن پورمینٹ چپ تھی کرے چوتہ ہی گندو گناہ گار انہوں نے مانو من جائے سویڑا پارس حالی آویا آسان کے پانجے زندگیتیں رونا چھتھو جو آسان چکرہ انہیں جے وقت میں ہو جو ہوا تو آسان جی دل بھی جو کوئے سون تھی جو میں جے آجی بھی بولیو آجی بھی جو کوئے انہیں جی درگاہ انتے ضرور انہ کا آل جو اثر ہوندو انہیں جی مسجد میں انہیں جے کوئے ہجرے میں انہیں جی جگہ انتے ویانواری جگہ انتے انہیں جے کوئے کھانو پیناواری جگہ انتے انہیں جے گھومن پھرنوارے جگہ انتے اوہ اثر ضرور ہندو انہوں جی قبر انبارکنجے متھائی اثر ضرور ہندو جو تو آکے محسوس سیندھوتا ہے واقعی عجیب وہ جے کو صالح کو ہندو نا ہے جے کو شروع کا جو تصوف ہے جو مالک ہندو جے کو سکھا ہندو اوہ جے کرنے سائن جنجے